موسیقی ویلکم بیک ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ احادیث مبارکہ میں اور مولا علی کا ایک سینگ ہے کہ یہ جو وبائی مرض ہوتی ہے یہ ستر دنوں تک چلتی ہے اور اس کے بعد یہ نرم پڑھ جاتی ہے اور اختتام کی طرف چلی جاتی ہے یہ اس صورت میں کہا گیا ہے احادیث مبارکہ میں جب یہ مرض وبائی پھیلتا ہے تو جو جہاں ہے وہ وہیں پہ اپنے آپ کو لوگ ڈاؤن کر لے وہیں پہ رک جائے اور جب وہ سفری سہولتیں ان کے پاس نہیں ہوگی اپنی اپنی جگہ پہ پڑھاؤ کر لیں گے خواہ وہ مسافر ہوں خواہ وہ وہاں کے رہیشی ہوں وہاں سے مت نکلیں جہاں وہ مرض ہو اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس مرض کی وجہ سے وہاں رک کے مر گئے تو شہید کہلائے جاؤ گے کیونکہ وہ مرض آپ پھیلانے کے لیے لوگوں میں نہیں لے کے گئے دوسری جگہ پہ نہیں گئے اگر لاک ڈاؤن پہلے ہمارے سیونٹی ڈیز میں یا سکسٹی ڈیز جتنے بھی ہوئے ہیں ابھی ان میں اگر ہم اس کے اوپر سختی سے انپلیمنٹیشن کر لیتے کم از کم اپنے اپنے جو مسافر ہیں ان کی سپیننگ کر لیتے یا ہم جو ہے ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں اتنی بڑھا لیتے کہ ہم اپنے جو مریض ہیں جو کیری کر رہے ہیں جو اے سنٹیمیٹکس جم کیری کر رہے ہیں ان کو ہم کنٹرول کرتے تو شاید یہ اتنا بھی سپریڈ نہ کرتا جتنا پاکستان میں اس وقت موجود ہے کیونکہ دیکھیں شام میں یمن میں اگر کٹس نہیں ہیں تو وہاں کی صورتحال واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی یا وہاں پہ ٹریفلنگ لوگوں کی اتنی نہیں ہے جنگ کی وجہ سے تو اس وقت سے شاید وہ علاقے بچ جائیں جنگی صورتحال کی وجہ سے لیکن ہمیں اتنا کش ابھی نہیں ہونا چاہیے ہم نے جناب یہاں کرنٹینہ سینٹر جو بنائے ہوئے ہیں ایکسپو سینٹر میں وہاں سے لوگوں کے احتجاج کی صورتحال دیکھی ہے تو یہ صورتحال ہوتے ہوئے ہمیں اتنا اتمنان نہیں ہونا چاہیے امید تو رکھنی چاہیے لیکن شاید ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے سیاسی معاملات کے ساتھ ساتھ زندگی کو جیسے ہمارے وزیراعظم صاحب فرماتے ہیں کہ کرونا کے ساتھ جینا سکھیں احتیاط کے ساتھ کیونکہ کرونا ابھی جان چھوڑتے چھوڑتے ٹائم لے گا اب وہ احتیاط جو ہے وہ بارہا ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے بھی بتاتے ہیں ڈاک صاحب بھی ہمارے بتاتے ہیں دیگر مہمارن اگرامی بھی بتاتے ہیں لیکن کرنل اسل صاحب یہ تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں ڈاک صاحب نے بھی بتا دی عبداللہ ملک صاحب بھی بتا رہے ہیں لیکن یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہ کرتے ہوئے نیب بڑھ بڑھ کے سیاستداروں کو جپیاں ڈال رہے ہیں اور ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ ذرا آپ کی رائے کیا ہے کیونکہ چودری برادران تو کہتے ہیں کہ نا یار فلال نیب نالاتنی ملانہ انیس سال قرآن کیسز کٹ کٹ کے کبھی ایک ادارے کے کسی کے سربراہ کو گرفتار کر لگتے ہیں شہباشی صاحب اور دیگر لوگوں کے بارے میں شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں جی عید کے بعد جو ہے وہ ان کو مزہ چکھا دے گی نیب تو یہ کیا صورتحال ہے ایک طرف سوشل ڈسٹینسنگ لوگ ڈاؤن ایک طرف جناب بڑھ بڑھ کے ہاتھ اور جپیہیں ڈالی جا رہی ہیں نیب کی طرف سے سیاست دامت شمسی صاحب بلکل میں آپ سے متفق ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت آپ دیکھتے ہیں اپنے ملک کی اپنی معاشی صورتحال کو اپنی ترقی کی آپ رفتار کو رکھتے ہوئے ڈیم نہ بننا اپنی اقتصادی ترقی نہ کرنا آپ ایک ازراد کے اندر آپ آگے نہ جا سکے تو میرے خیال ہے ایک بڑا ہینیس گھٹ جوڑ آپ کو پورے ملک کے اندر نظر آیا اور یہ گھٹ جوڑ وہ تھا جو کہ رولرز چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تھے اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ کچھ ملٹری رولرز بھی آپ اس کے اندر انکلوٹ کریں اور پھر اس کے اندر آپ کی بیروکریسی آپ کی پولیس جتنی بھی تھی انڈرسلس جتنے بھی تھے یعنی نظام ہمارا پورا یہ سب کے سب ملک انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو اٹھا ہے اس ورئی انفارشنیٹ کے نیوک واقع بڑا اچھا ادارہ بنا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سولہ سترہ سالوں کے اندر سپیشلی جترہ ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کرتا یہ پہلے دفعہ میں اس کو ایسا محسوس مجھے ہوتا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے کوئی پوزیٹیو ڈیریکشن کے اندر کوئی بہتری کی طرف چلنا شروع کیا یا میں دو چیزیں بڑی میں واضح کرنا چاہوں گا یا اکثر ہم بات کرتے ہیں ابھی جیسے کن سب یہاں بڑا سا بتائیے گا کہ یہ بہتری صرف اپوزیشن کے لوگوں کو پکڑنے سے ہے کیونکہ ہم نے دیکھا بی آر ٹی اسی طرح اس کی کوئی انویسٹیگیشن جو ہے وہاں پہ سٹاپ کر دی گئی بڑے بڑے پروجیکٹ وہاں خٹک صاحب جو ہے وہ بھی آمر کیانی صاحب کا ایک اشیو تھا میڈیسن کا یہ کیا صرف حکومتی لوگوں کو صرف وارمند دے کے ابھی جہانگے میں بلکل آپ سے متفق ہوں یہ کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلکل یہ ٹھیک سوال کی ہے اور نیب کا جو ریڈار ہے اس کو ہر طرف چلنا چاہیے ہر ہر جگہ پہ اس کو پہنچنا چاہیے یہ نہیں ہے اپوزیشن پارٹی جہاں تک تو بی آر ٹی کی بات ہے سرٹلی میں بی آر ٹی کی بات ہے پی ٹی آئی لیکن بی آر ٹی کا جو کیس ہے وہ تو اس پرک سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اگر کوئی اگر سٹے بھی کسی طرح کا ہے پارٹی نے کہا وہاں پہ سٹے لے لیتے ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب نیچلی پھر آپ کے اپنے جوڈیشنی کے کام آتا ہے کہ انہیں سارے چیزوں کو سیٹ ایسائیڈ کر کے اور جو ایک لحاظ سے میرٹ پر جیسے چیزیں چلتی ہیں ان کو چلنا چاہیے اگر کسی منصوبے کے اندر کوئی کرپشن ہوئی کوئی کسی طرح کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو دیفلیٹ ان کو سزا ملنی چاہیے اگر کسی پہ بھی آتھ ڈالتے ہیں پھر وہ اس میں سے بچ نہ سکے کہ وہ شخص ایک شخص ہے اس کو سزا ملتی ہے نیب پورٹ سے لیکن جب آپ وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے تو وہ تو سٹریٹ وی ہے اس کو زمانہ دویت کیا اس پہ بھی روشری ڈالنے سپیکر ہمارے جو ہیں وہ بڑے ناراض ہو گئے ہیں اب کیونکہ ان کے اوپر دوبارہ وہ کیس جو اپنا پینڈک کر دیتے ہیں ہمیشہ ہی تو پھر دوبارہ پھر اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ان کا کیا درست ہے جواز ہے اس بات کا میرا خیال ہے نیب کو بڑا ایک تو میرا خیال نیب کئی دفعہ یہ کہہ چکی ہے کہ ان کا کسی طرح سے نہ تو وہ کسی سے ڈائریکشن لیتے ہیں نہ کوئی انسٹرکشنز لیتے ہیں اور واقعی ایسا ہے اگر نیب کے قانون کو بھی آپ پڑھیں اور میرا خیال ہے چیئرمن نیب جو ہے انہوں نے ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے سال میں ان کے پوری جو کارگزاری ہوتی ہے اس کے پور رپورٹ تیار کرتے ہیں اور پریزنر آف پاکستان کو جا کے دیتے ہیں ان کو بلکل لیگل کبر پروائیڈ کیا گیا ہے اب یہ ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ نیب کے اوپر اگر کسی طرح کے کچھنے والی انگلیاں ہیں ان کا مکمل طور پر جواب دیں شکر کریں اپنا عبداللہ منیل صاحب کی طرف چلتے ہیں شکر کریں تھوڑا سا کرونا نے جنپ مارا اور درمیان میں آگیا ورنہ ہمارے چیئرمن نیب صاحب تو چونک چونک کے سر سے لے کے پاؤں تک چونک چونک کے منانے کے آتی تھے تو اب وہ چونکنا تو منع ہو گیا اس طرف نہ اچھا ہے روزوں کا بہن ہے سر سے لے کے پاؤں تک چونکنا تو اب منع ہے سر چاہے کوئی بھی زور لگا لیا یا جو بھی سلسل ہے اب نیب کا قانون وہاں کسی جگہ پہ حرکت میں نہیں آیا سر ہمارے جو دوست جنہوں نے خبر نشر کی تھی وہ تو غائد گوئے بھو گئے ان کو تو اڑا دیا تو وہاں پہ وہ صاحب بہن پہ براجمان ہے جو چونک چونک کے بنانے کے عادی تھے وہ خاتون بھی کہیں ادھر ادھر ہو گئی اس کو فل سٹاف لگاتا ہوں کوئیل صاحب نے سفارش کر دی تو ہم صرف سیور سوسائٹی کے اپنا روح روان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے جو فیتے ہیں یا جو اس کے انچی ٹیپ ہیں وہ صرف غریب کی گردن معافلے کے لیے ہوتے ہیں اس انچی ٹیپس میں کبھی کسی امیر کی یا باحتیات شخص کی گردن نہیں آسکتی سیور سوسائٹی تو اسی بات پہ وہ آگے بڑھتی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے لوگوں جو پاکستان کو جنہوں نے لوٹا ہے ان کو جو ہے اپنا میں سمجھتا ہوں ننگا لفظ تو برا ہے ان کو مندر عام پہ لانے کے لیے تو آپ خاموش کیوں ہیں دیکھیں آپ نے ایک بڑا درد دل والا کوششن کر لی ہے سچی بات نہیں سچی بات یہ ہے کہ جو ہمارا مجودہ پریویلنگ عدالتی نظام ہے یا باقی انویسٹگیشن کا انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹیلٹی میں اس میں جو عام آدمی ہے اس کو آسانی سے انصاف نہیں مل چکتا اس میں تو کوئی دوسری راہے نہیں ہے بڑا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمارا ملک اشرافیہ کا ملک بن گئے اس میں جو طاقتور طبقہ ہے وہی پریویل کرتے ہیں وہ وزیراعظم صاحب نے تصدیق کر دی حکومت میں ہوتا ہے انہوں نے کہا دی یہ اشرافیہ نے فیصلہ کر لیا تھا دیکھیں اس میں کوئی میں اب ایک بات پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود جو نیب کا قانون ہے اس سے بڑا کریٹیکس ہوں دوسری اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے تیسرا یہ ہے کہ نیب کا بواحد قانون ہے جس کا بارے ثبوت ملزم پہ ہے اگر کوئی الزام ادارہ الزام لگاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ انسانس ہے چوتھی جو آپ بات یہ ہے دیکھئے ان دو دھائیوں میں نیانٹی نائن میں نیب کا ادارہ بنا تقریبا پہلا چھوڑ دیں بیس سال ہو گئے ہیں دو دھائی ہیں اس میں تقریبا تین دفعہ ہماری جمہوری کرتے ہیں وہ ہم مشرف حالا چھوڑ دیتے ہیں حکومت میں آئی ہیں لیکن کیا کسی حکومت نے نیب کے لاؤز کو جو کہ ان کے خلاف استعمال ہوا کیا اس کو امنمنٹ کرنے کی کوشش کی اور ابھی بھی نہیں کی ابھی بھی کوئی بل نہیں آیا تو وہ جب وہ مانتے ہیں کہ نیب کا قانون ٹھیک ہے عدالتیں بھی مانتے ہیں کہ جب بنیا تو چلنے دیں دیکھئے ہم کسی کے اس میں فیور میں نہیں ہیں کہ فلان کے ساتھ کیا ہو رہا کیا جس نے بھی کرپشن کیا وہ جنیل ہو جج جو ساسد کوئی بھی ہو وہ تاجر ہو اس کو بالکل آن بورڈ ہونا چاہیے لیکن ہمیں تھوڑا سا نظر آیا ہے ڈسکریمنیشن جو نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اپوزشن پہ یہ سمال ہوتا ہے جس کے لئے بنا تھا جو حکومت میں لوگ اگر کرپٹ ایلمٹ ہوتے ہیں ٹول کے طور پر وہ نہیں ہوتا کسی کے سکریو کرنے کے لئے نیب کو پیچھے لگا دیا تھا جو نیب کا بنیادی مقصد ہے پھر وہ اسے پیچھے چلا جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہونے چاہیے اور کہیں سے بھی انتقام کی پھونی آنے چاہیے اور میریٹ پہ چیزیں ہونے چاہیے ہیں پھر اگر وہ پیسہ آتا ہے تو زکینین وہ قوم پہ لگے گا جب آپ کسی کو انتقام کی طرف لے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملزوی بچ نکلتا ہے جو اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نیب کا ادارہ تو ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس اکیپنڈ نہیں ہے اکیپنڈ سے میری مراجعہ کہ فرینزک ہمارے پاس نہیں ہے کہ آپ وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے کوئی دنیا میں نہیں ہے تو پاکستان کیا کرے گا یہ بڑا مشکل ہے کسی کو ثابت کرنا کہ آپ کرپٹ ہیں اپنے پیسہ لیا وہ پیسہ جب تک آپ کے اکانٹس میں نہیں آئے گا آپ کے نام ایسٹس کی صورت میں نہیں آئے گا اور ایک آئی گا نہیں آئے گا تو وہ ڈھونڈنے کی ضرورت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بیس دفعہ لوگوں کو ملدم ٹھرا دیں لیکن ہماری سوسیٹی مدرس کا اتنی آج انیجوکیٹڈ ہے جس نے الیکشن کل پہ جائے گی اسی کو ووٹ جا لے گی پتہ کی بات یہ ہے کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو رول کرنے کے لیے جو ان کا اکبران ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے اگر چور ہے اپنا ڈاکس آب ڈاکس آب دیکھیں یہ جو ہماری قوم ہے نا اتنی ذرخیض ہے اپنا مٹی اتنے مطلب طاقتور لوگ ہیں ذرا گوھر کیجئے گا میری بات پہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اتنی بڑی قوم ہے اتنی بڑی قوم ہے کہ انہوں نے ایک ناممکن چیز تھی ایک لیٹرشپ کے اندر انہوں نے پاکستان حاصل کر لیا جو کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اس وقت اور سروائیو کر لیا جو کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک سال پر نہیں چلے گا اور اس وقت ہماری اکانومی بھی کچھ نہیں تھی اس وقت ہم کومن پن تک چیز ہمارے پاس نہیں تھی پیپر جو پتوں کے اوپر لکھ لکھ کے وہاں پہ اوہ شانٹوں کے اپنا کومن پن بنائی جا رہی تھی ہم سروائیو کر گیا الحمدللہ ہم ایٹمی طاقت ہیں ہمارے پاس موٹرویز ہیں ہمارے پاس بڑی بہت بڑی ٹکنالوجی بھی ہے ہمارے پاس ایف سکسٹین ہے ہماری ایک بہت بہترین دنیا کی فوج ہے ہم دیکھیں تو یہاں بڑے بڑے سیاستان بھی پیدا ہوئے شاید پیدا ہوئے یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ آپ درہ دیکھیں گا یہ پور امید کیونکہ آپ کو میں نے دیکھا اپنے وٹس ایپ پہ جو ہے مایوسی کے بارے میں بڑی ایک بڑی زبردست امید کے بارے میں بڑی زبردست لکھا ہوا ہے لیکن اتنا ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ یہ قوم اتنی طاقتور بھی ہے کہ یہ جو جتنے کرپٹ ہیں یا جنہوں نے اس قوم کے ساتھ کو زیادتی کی ہے یہ اس طاقتور کو زلیل کر کے بھی نکالتی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے تو کیا یہ طاقتور کرونا بھی اسی طرح قوم کے اتو زلیل ہوگا یا زلیل ہونے جا رہا ہے یہ ڈاکسا بھی بتانا چاہوں گا سب سے پہلے تو اس کو میں اس طریقے سے جو بھی تک ڈسکیشن ہوئی ہے دیکھیں جب سلاب آنے کا امکان ہوتا ہے تو پہلے وارننگ ہوتی ہے اور اسی کے مطابق میئر کیا جاتے ہیں سلاب آ جائے اور تب آپ پریونٹیو میئر کی طرف جائیں تو کچھ نہیں بجتا کیونکہ نقصان ہو چکا ہوتا ہے ابھی تک یہ کوئی کرٹسزم نہیں ہے لیکن جو ابھی تک لیکھ آیا ابھی دیکھیں کہ اس مہینے میں اپرل سے یا ابھی آن ورڈ سختی ہو گئی ہے کہ جو بھی مسافر حضرات بائے ائر پاکستان کے اندر آئیں گے ان کو دو آپشن دی جا رہی ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسکتال کی کوارنٹین میں چلے جائیں اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ سیل فرنس کی بیس کے اوپر کسی ہوتل میں چلے جائیں میرا سمپل کوئسچن ہے کہ یہ فروری میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا اگر یہ فروری میں امپلیمنٹ ہوتا اور وہ تیس چالیس ہزار بندہ جو بہت آسان تھا جو کرنل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ٹیسٹ میں نے آئسلینڈ کی مثال پوری قوم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں دیئے کہ میتھڈالوجی کی بات کی ہے آپ کا جو ڈریکٹر جنرل ڈبلیو ایچو کو ایک سوال کیا گیا کرونا سے نبٹنا کیسے آئے تو اس کا ایک جواب تھا ٹیسٹ 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 اب یہ بات اگر ہم اس وقت فروری میں امپلیمنٹ کرتے اب تک جتنا بھی کیونکہ پاکستان میں تو کرونا تھا ہی نہیں ہم نے تو امپورٹ کیا تو پہلا یہ لیک تھا چلو دیر آئے درست ہے اب جو ہو رہا لیکن اب تو سپریڈ کا ہو چکا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہماری پاپولیشن جہاں تک امینٹی کا تعلق ہے میں نے پہلے کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ ہم ینگ پاپولیشن اور میڈل ایج پاپولیشن سکس پرسنٹ تو پاکستان کی عبادی مور دن سکسٹی یارز ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کی طرف ہی آؤں کہ دیکھیں معاشرہ آپ کے پروگرام کا نام ہے اور معاشرے سے ہی قومیں بنتی ہیں قوموں سے ہی ملک کا نام آتا ہے جو آپ نے لیڈرشپ کی بات کی یا قائد آزم کی آج کیا ہے آج یہ معاشرہ پولیٹیکلی تقسیم ہے مذہب کے حساب سے تقسیم ہے لسانیت کے حوالے سے لسانیت کے حوالے سے صبحی عصویت کے حوالے ہر بندہ یہاں پہ ایک انڈیویجول اپنے آپ کو سمجھ لے کے ادارے کا طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ بات کئی دفعہ کہی تھی کہ اللہ کرے ہم میں نے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ دو تین پروگرام میں کہا تھا کہ ٹروپیکل کنٹریز میں جب پیک ٹیمپریچر ہمارا آنا ہے اس کا سائنٹیفک ایویڈینس نہیں ہے لیکن ایمیونٹی کی چانس ہے ویکسینیشنز کے بھی مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ایج کو مدنظر رکھتے ہوئے پاپولیشن کی ساری جو صورتحال ہے ہم نے یہ زیوم کیا تھا کہ ہم بہت یعنی کہ ڈیٹس کے ساپ سے بھی کم میں ہوں گے بیماری کے والے بیماری کے جو یہ تھوڑا بہت سپریڈ آیا بھی ہے جس کی پیک چل رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹرولیبل تھی ابھی بھی جو آخری بات میں کر کے کلوں کہ سیمپل جب تک اگر قائد آزم کو اس وقت لوگوں نے فالو کیا تو پاکستان لے لیا ابھی جو آپ کو میڈیکل ایکسپرٹ جو گورنمنٹ ایسو پیز دیتی ہیں لیا ہے اگر ہم نے ایزا قوم ہونے کے ناتے ایسپٹ کر لیا تو پھر ہم کام ہے جی کنٹرولیبل تھی کنٹرولیبل تھی دارش صاحب نے بلکل ٹھیک ہے بجائے اس کی کہ آپ سوال کریں مجھے دارش صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ویری پوزیٹیو اور کہتے ہیں نا جی کہ آپ کی کسی کی ڈسکیشن کے اندر سے آپ نے اچھے پوائنٹس کو دیکھنا ہوتا انہیں کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے ایڈ اف ڈی ٹرنل انہوں نے کم از کم لائٹ کا تو دکھایا کہ ہاں جی لائٹ موجود ہے ایڈ 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 دوسری چیز آپ سے میں بتاؤں یہ کسی صورت یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ دو مہینے تین مہینے بھی ہم گھر کے اندر بند رہیں گے اور اس کے بعد یہ کسی طریقے سے ری اکرنی ہو جائے گا یا پھر آپ یہ کہیں کہ کنی کروڑا سے جہاں کے لئے یا کنی کروڑا سے اب بھی بہت سے جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر آپ پاکستان میں باہر کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ری اکرن سے اکلیاز سے ہو رہی ہے تو میں بڑا سٹرانگلی اس کے اندر بلیب کرتا ہوں کہ جس طرح کی بھی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں جو ایس او پیس کی بات کرتے ہیں سٹرٹی بہت پروٹیکشن اس کو ہمیں کچھ آگے اسے تک اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا تلس اشناہ سے کوئی ویکسین آجاتی ہے اور ایسیم میں آخری جملہ کہوں گا ہمیں ہمیں ہرڈ امیونیٹی یہ یاد رکھئے گا ہم سب اس کے طرف جائیں گے ہم سب اس کو ایکسپوز ہوں گے اور اس کے طرف جو اسے دونے اس شخص کا بھی کوئی قصور نہیں ہے جو اسیمٹیمیٹکس لے کے چل رہا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کرونا ہے تو وہ بھی اگر سپرینڈ کر رہا ہے یا کھلا رہا ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے اس کا علاج ہی ٹیسٹ 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 ہے آپی جملہ یقین ہے اس بات میں کوئی شاہ نہیں جائے کہ قوموں پہ اچھے اور بھر وقت دنیا میں آتے رہے ہیں انبیاء پہ بھی آئے ہیں لیکن ہمیشہ رہتا ہے کہ آپ کو ثابت قدم انہوں کے رہنا چاہیے دوسری بات اپنی زندگیوں میں ڈسپلنٹ قائم کریں کرونا اب چلا جائے گا لیکن کرونا فیس کے بعد جو ایک نئی دنیا آئے گی تو ہمیں اس نئی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے ذہنی طور پر جسمانی طور پر بہت شکریہ جناب عبداللہ ملک صاحب جناب قرآن اسد محمود صاحب جناب محترم ڈاکٹر علی سکلین حیدر صاحب ہم نے گفتگو کی ہے ہم اس کو کس حد تک کامیاب ہوئے کہ تمام تر جو سوالات ہیں ان کے جوابات لے سکیں پروگرام کا وقت چونکہ محدود ہوتا ہے تو کوشش ہم نے کی ہے کہ پروگرام میں تمام سوالات کا جواب لیتے ہوئے اس کو سمیٹ لیں فیصلہ کیونکہ آپ نے کرنا ہے پروگرام کا اقتطام آج ہو رہا ہے اور یقینا ہمیں حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے جو ایس او پیز ہیں اس کے ساتھ کیونکہ یہ ہمارے مذہبی معاملات کے لیے جو انہوں نے ایک علامیہ جاری کیا اسی طرح آج مزید اعلانات ہو جائیں گے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے اور کرونا سے بچنا ہے اسی کے ساتھ آج کے پروگرام میں جواد شمسی میری پوری ٹیم کو اجازت دیجئے آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی